ملکی بجلی ضروریات میں سب سے زیادہ انحصار سستی پن بجلی پر اس کے باوجود بجلی کے نرخاص مانوں پر بھاری ٹیکس، اربو روپے کے فیول کاسٹ اور سہماہی ایڈجسمنٹ کے ساتھ کپیسٹی پیمنٹس جولائی دو ہزار چوبیس میں بجلی کے علاقت تو نو روپے یونٹ رہی مگر کیسے بل چالیس ساٹھ اور اسی روپے فی یونٹ تک پہنچ رہے ہیں اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی ریپورٹ ملک میں پیتالیس ہزار میگا وارٹ کے حامل پاور پلانٹس موجود ہیں لیکن دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ہماری شدید موسم میں زیادہ سے زیادہ بجلی کی ضرورت صرف بائیس ہزار میگا وارٹ تک ہوتی ہے اور اس سے بھی تشویشناک بات یہ ہے کہ ہمارا ترسیلی اور تقسیمی نظام چھبیس ہزار میگا وارٹ بیق وقت برداشت کر سکتا ہے پیتالیس ہزار میگا وارٹ میں سے دس ہزار سات سو میگا وارٹ کے پانی کے پاور پلانٹس موجود ہیں جن سے سب سے سستی چار روپے چھانوے پیسے فی یونٹ بجلی پیدا ہوتی ہے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کے مطابق جولائی کے مہینے میں ساڑھے انیس ہزار میگا وارٹ تک بجلی سارفین کو فراہم کی گئی جس میں پیتیس فیصد بجلی پانی سے پیدا ہوتی رہی یوں جولائی میں سات ہزار میگا وارٹ تک بجلی پانی سے پیدا ہوئی جبکہ باقی بارہ ہزار میگا وارٹ مختلف ذرائع سے جن میں تھرمل، درامدی کوئلہ، آرلینجی بھی شامل ہیں اس بجلی کی مجموعی قیمت تقریباً نو روپے فی یونٹ رہی سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اجاس نے ٹوئیٹ کیا کہ بنیادی مسئلہ بجلی کے شعبے کی بدانتظامی اور کیپیسٹی چارجز کی ادائیگی ہے رہائشی، تجارتی، سنتی اور ذریعی سارفین متاثر ہو رہے ہیں پاکستان کے پاس تیتالیس ہزار میگا وارٹ سے زائد بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے جولائی میں کل عوصد پیداوار بیس ہزار میگا وارٹ تھی جس میں سے پینتیس فیصد ہائیڈل ذرائع سے آئی اندھن کی قیمت صرف نو روپے تین پیسے فی یونٹ ہے سوال یہ ہے کہ بل کیسے چالیس، ساٹھ یا اسی روپے فی یونٹ تک پہنچ رہے ہیں ماہرے توانائی امور بشارت حسن نے دنیا نیوز کو بتایا کہ ہماری زیادہ سے زیادہ ضرورت بائیس ہزار میگا وارٹ ہے تو ہم پینتالیس ہزار میگا وارٹ کے منصوبے کیوں لگا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے انہوں نے تقریباً پینتالیس ہزار میگا وارٹ کے پاپ لانٹس لگا دی ہیں پینتالیس ہزار میگا وارٹ کے لگ چکے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے پائپ لائن میں ہیں مطلب یہ ہے کہ اگلے چند سال کے اندر یہ ستہ ہزار میگا وارٹ کے قریب پہنچ جائے گی آپ کی پیسٹی جبکہ آپ کی ڈیمانڈ وہی کی وہی ہے ڈیمانڈ بلکل نہیں بڑی بائیس ہزار میگا وارٹ گرمیوں میں آٹھ ہزار نو ہزار میگا وارٹ زیادہ سردیوں میں تو اب یہ آپ نے جو ایڈیشنل کپیسٹی لگا دی ہے بغیر سوچے سمجھے اس کے وجہ سے آپ کو کپیسٹی پیمنٹس دینی پڑتی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ آئی پی پیس سے کیے مہنگے معاہدوں کے باعث بجلی کے بل بھرنا ناگزیر ہو چکا ہے ان معاہدوں کا بوجھ عوام پر پڑ رہا ہے جسے کم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے اگر صورتحال کا بغور جائزہ لیا جائے تو حکومت نے صرف ساڑھے بارہ ہزار میگا وارٹ کے لیے ہی تین تیس ہزار میگا وارٹ کے پلانٹس لگائے ہیں جس سے بجلی پیدا نہ کرنے کی 2100 ارب روپے کی کپیسٹی پیمنٹس آریفین سے وصول کی جاتی ہیں اور اگر ایسا چلتا رہا تو یہی کپیسٹی پیمنٹس اگلے سال 2800 ارب تک پہنچ جائے گی